آپ دیکھ رہے ہیں سمچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز میگ بھی بہت مہربان دکھائی دے رہے تھے جب ارجست بارش سام سے ہی ہونا آرم ہو گئی تھی اور شام کی بارش نے موسم کو تھوڑا سا لوگوں کو چنتت بھی کر دیا تھا کہ پتہ نہیں بارش رکے گی عطبہ نہیں اور کارکرم کیسے سمپن ہوں گے اسی بیچ ویام شالہ شہر کی ویام شالہ شیو کی نگری کی ویام شالہوں کے دوارہ کرتب دکھائے گئے شکروواری چوراہے پر یہ کرتب یہاں پر آپ کو ننھے ملنے بچے یوار دکھاتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ لگ بھگ 150 سال پرانی 500 سال پرانی پرمپرہ کو آج بھی جیویت رکھا گیا ہے کیوٹی وائڈ ویام شالہ کے بچوں کے دوارہ وشیش یہاں پر پردرشن کیا گیا مہاویٹ ٹاکیج کے سامنے استد بالسروپ ہنوان مندر سمیتی کے دوارہ ان سب ہی کا سواگت کیا گیا سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ یہ دیکھیں آنکھ پر پٹی باندھ کر کس طرح سے نریل فورڈ رہی ہے ایک دوسرے پرتی بھاگی کے اوپر نریل رکھا ہوا اور آنکھ پر پٹی باندھ کر اپنے اس کرتب کلا کا پردرشن کرتی ہوئی دیکھ رہی ہوں گی ایک پرتی بھاگی بہت جبرجست ابھیاس کی اس کے لیے آوشکتہ ہوتی اور اس ابھیاس کو کرنے میں یہ دیکھئے سر کے اوپر رکھا ہوا نریل سر کے اوپر رکھے ہوئے فل کیونکہ دوارہ ہٹائے جا رہے ہیں تلوار کی دوارہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب واسطہوں میں بہت زیادہ اس میں آتمنی انترن اور اس کے ساتھ میں آتمنی انترن کے ساتھ میں اوشکتہ ہوتی ہے آپ بھیاس کی سماچار ایجنسی اپنڈیا کی سائنیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ پانی گر رہا ہے پانی کی پوندیں گرتی ہوئی آپ کو دیکھ رہی ہوں گی بیپریت پرستیتیوں میں بھی بیام شالہ کے پرتی بھاگیوں کے دوارہ پردرشن کیا گیا اور جمین پر وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے کپڑے بھی آپ کو گندے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے انہیں گندے ہونے کی پروانی ہیں اور یہ دیکھئے شریر کے اوپر جہاں جہاں پر فل رکھے ہوئے ان فلوں کو اس تلوار سے پتی کا اطمک روپ سے کٹا جا رہا ہے بہت جادہ آتمنی انترن اس میں سادھنا اور ابھیاس کی آوشکتہ ہوتی ہے سماچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائی نیوز کے لیے اشوک سونی کی رپورٹ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک پرانا ینتر جو آدھیا نادی کال میں آپ نے انیک چلچتروں میں بھی اسے دیکھا ہوگا ید کے سمائز کا اپیوگ کیا جاتا تھا اور ان کے دوارہ کس طرح سے یہاں پر گھومایا جا رہا ہے واسطہ میں اس کے لیے بہت اپیاس کی آوشکتہ ہوتی ہے آکھ بند کر کے پردرشن اور کارکرم کی پرستطی پرتکول پرستطیوں میں پرستطیوں میں ان کے دوارہ دی جا رہی ہے بہت سراہنا لوگوں کی ملی ہے آپ بھی ان بچوں کا حوصلہ پڑھائیں نشطور پر آنے والے سمائے میں یہ کل کے دیش کے بھوشے ہیں سماچاری ایجنسی اپ انڈیا کی سائی نیوز اس طریقے کی خبروں کو پراتھ مکتہ سے دکھانے کے لیے پرتیبت ہے اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں وہاں شالہ چلی آ رہے ہیں آپ اگر ان بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ویڈیوز کو آپ لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا ساتھی کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ سارے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آنکھ پر پٹی باندھ کر ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کر یہاں پر نٹ لے کر آپ دیکھیں یہ مٹکیاں فوڑنے کا اب ان کے دوارہ پردرشن کیا جائے گا یہ دیکھیں مٹکی کے اوپر جو ناریل ہے ناریل پر ان کا وار سیدھا جاتا چونکہ پرتیقات مک ساری چیزیں یہاں دکھائی جارہے ہیں اور یہ یہ دیکھیں ناریل اوپر سے گر گیا بہت زیادہ نینترہ اب بھیاس سادھنا کی اوشکتہ ہوتی ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا یہ دیکھیں وہاں سے ایک اور ناریل کو شریفل کو ان کے دوارہ گرائے گیا اب آخری شریفل یہاں پر بائیں اور آپ کو دکھ رہا ہوگا اس شریفل کو بھی ان کے دوارہ گرائے جائے گا ان سارے پرتیبہاگیوں کے یہ دیکھیں مٹکی بھی فور دی گئی ان سارے پرتیبہاگیوں کے گروہوں کو نمن شیو کی نگری کے سارے لوگ نمن کر رہے ہوں گے کہ ان کے دوارہ ایسا بھیاس کرایا گیا یہ تلوار باجی کا یہاں پرتیقات مک ایک یہاں بھیاس دکھایا جا رہا ہے کہ تلوار باجی آدھی آدھی کال میں کس طرح ہوتی تھی برستے میگوں کے بیچ پانی گر رہا ہے بارہ اکٹوبر دوہجار چوبیس شنیوار کا یہ رات کا نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویام شالہ کے بچے یہاں پر ویام شالہ کے صدس اپنے اپنے خنر کو دکھا رہے ہیں اپنے اپنے پردرشن کو دکھا رہے ہیں ساتھ ہی آپ یہاں پر چھتے بھی دکھائی دے رہے ہوں گے چھاتا لگا کر لوگ ان کا یہ سب پردرشن دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ لگ بگ ڈیر سو سال سے یہ پرمپرہ شیو کی نگری میں چلی آرہے ہیں شکرواری میں سب سے پہلے میام شالائیں کتر ہوتی ہیں سب سے پہلے میام شالائیں یہاں سے نکلتی اور میام سب سے پہلے ماتا کالی کے پردیمہ جاتی ہے اور ماتا کالی کے پیچھے ان جتنی بھی دیویاں اسطھاپت کرائی جاتی ہیں پردیمہ آگ کے بیچ میں سے آپ کو یہاں پر کود دے ہوئے پردی بھاگی دکھائی دے رہے ہوں آج سے لگ پچاس سال پہلے جو نجارہ ہوتا تھا پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی نوراتر کے سمئے نوراتر کی پنچمی کے اپرانت سیونی شہر میں بھیل بڑھ جایا کرتی تھی اور نومی اور دشہرے کے دن تو نہرو روڈ سے گجرنا بہت ہی جیادہ مشکل ہوتا تھا کیونکہ یہاں سے اس دھلو جایا کرتے تھے تو وہ وہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی اگر کوئی نہرو روڈ سے اتر دشا کی اور بس ٹین کی اور یا پھر جین مندر کی اور اگر کوئی ہے تو وہ رات بھر اسے اسی طرف گجار نہیں ہوتی تھی اگر نہرو روڈ کے دوسری طرف اگر محوی ٹاکیج کی طرف یا شنکر مڈیا کی طرف کوئی چلا جاتا تھا تو اسے رات بھر وہیں رہنا ہوتا تھا کیونکہ اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ وہاں سے آپ نکل نہیں پاتے تھے یہ اس طرح روڈ اب تو برسا ہٹ اتنی زیادہ برس چکی ہے کہ شہر کی مد کی سڑک کون سی ہے یہ پتا کر پانا بہت مشکل ہے کتنا سندر کرتب یہاں پر ایک بالکہ دکھاتی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ دیکھئے آدھی ادھ ادھ کال میں یدھ میں یدھ میں اپیوگ میں آنے والے اثر شستروں کا پردرشن اور اثر شستر کس طرح سے چلائے جاتے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی سمجھ ایجنس اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے اشوک سونی کی ریپورٹ ان شستروں کو آج اکیس وی صدی میں دوہ چو روگے جائے ہن موسیقی